شباب یعود کی منزل میں رہ جاتی ہے اب جوانی واپس پلٹ کر کے نہیں آتی ہے اور انسان بوڑھا ہوا تو بوڑھا ہو کر کے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے مگر جوان جوانی واپس نہیں آتی ہے اور یہ عادت کریمہ ہے یہ فطرت کریمہ ہے رب کی کہ فطرت خداوندی یہی ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو جوانی واپس نہیں پلٹتی ہے اور جب شاہ خوشک ہو جاتی ہے تو کلیاں نہیں مسکاتی ہیں بلاب نہیں کھلتے ہیں مگر ہاں یہ دنیا کی عادت ہے یہ دنیا کا طریقہ ہے یہ دنیا کی فطرت ہے یہ عادتاً دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے جب انسان پڑھا ہوتا ہے تو جوانی واپس نہیں آتی اور جب انسان کی چپشاخیں خشک پڑتی ہیں تو بور نہیں دیتے کلیاں نہیں مسکاتی گلاب نہیں کھلاتے مگر مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ناز اور بڑی آلی شان آلی شان دربار ہے مصطفیٰ کا دربار جس دربار سے اگر مصطفیٰ کی عبروہ کا اشارہ ہو جائے تو یاد رکھئے جو شاخ گلاب دینا بند کر چکی ہے مصطفیٰ کے اشارے پہ گلاب دینا بھی چالو کر دیتی ہے اور گیا ہوا بڑھاپا جوانی بھی واپس کر دیتا ہے یہ مصطفیٰ کی شان کریمی ہے تو شائر کہتا ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہت پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھلے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا آقا جواب دیتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد معدنی آج آپ دیکھ رہے کہ آج آپ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کے لیے محبت کو پیدا فرما دیتا ہے اب آج آپ ذرا غور کیجئے اے سنی جوان آپ کا یہ خازی میاں کا عرص ہوا سرکار خازی میاں کے عرص میں کیا آپ کے آمد کے لیے کوئی بس لگائی گئی کیا یہاں بہت زیادہ فیسلیٹیز دی گئی کہ یہاں بہت زیادہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو بیٹھنے کے لیے اچھے ناشتے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا کہ آپ آئیں یہاں آپ کو ناشتہ ملے گا آپ کو اچھا کھانا ملے گا آپ کو اچھی دعوت پیش کی جائے گی آپ کے لیے اچھے انتظامات ہوں گے گاؤں گاؤں کیمپین چلائے گیا کہ نہیں چلو غازی میاں کے عرص میں چلنا ہے نہیں چلائے گیا نہ گاؤں گاؤں کیمپین چلائے گیا مگر آپ دیکھئے ذرا پیچھے تک نگائے اٹھائیے اور دیکھئے سرکار غازی میاں کے چاہنے والے ایک اللہ سے محبت رکھنے والوں کا کیسا تھانٹے مارتا ہوا مجمع ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے دلوں میں اہل ایسلام کے دلوں میں اس غازی میاں کی ساتھ کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا فرما دی ہے انسان تو پورا کیمپین چلاتا ہے جب کسی پردان منتری کی آج ملک کے پرائم منسٹر کی کوئی سبھا ہوتی ہے کوئی ملک کے سی ایم کی سبھا ہوتی ہے کسی نیتا کی سبھا ہوتی ہے آپ دیکھیں پورا اس کے ماننے والے اس کے جاننے والے کیمپین چلاتے ہیں اور پورا سور لگا دیتے ہیں سادہ پبلک آ جائے سادہ لوگ اکٹا ہو جائیں اور پرائم منسٹر کا بھائشہ کامیاب ہو جائے حضرات ذرا خور کیجئے پسوں کا پھر ہی انتظام کیا گیا ہے گاؤں گاؤں کیمپین چلایا جا رہا ہے فلاں تاریخ کو فلاں بستی میں فلاں مقام پر فلاں پرائم منسٹر آ رہا ہے فلاں شہر کا سی ایم آ رہا ہے اس کی پارٹی سے محبت اٹھنے والے پورا سور سرز کرنے کے بعد اتنی دل جمعی کے ساتھ پیسہ خرج کرتے ہیں ساری دولتیں رنا دیتے ہیں کہ آؤ لوگوں کو لبھایا جائے اپنے نیتہ کی طرف اپنے قائد کی طرف لوگوں کو لبھایا جائے تاکہ لوگ اس کے اس مجمع کا حصہ بن جائیں اس سباہ کا حصہ بن جائیں اس میٹنگ کا حصہ بن جائیں مگر اس کے بعد یہ اومنگ یہ چسپہ یہ چوش یہ محبت اور یہ قلبی لگاؤ اس کے بعد بھی محسوس نہیں کرتے ہیں آج غازی میا کے اس میں آنے والے جو غازی میا کے دربار سے غازی میا سے وابستگی رکھنے والے جو سرکار غازی میا سے محبت رکھتے ہیں سوال پیدا ہوا ادھر پورا کیمپین چلایا جا رہا ہے سباہ میں پیسہ خرج کیا جا رہا ہے اچھی فیسلیٹیز دی جا رہی ہے آخر وجہ کیا ہے لوگ خود بخود نہیں کھچ رہے ہیں لوگ نیتہ ہے بڑا قائد ہے بڑا لیڈر ہے بڑا نیتہ ہے پرائم منسٹر ہے سی ایم ہے پھر بھی لوگ خود بخود نہیں کھچ رہے ہیں مگر غازی میا کے آستانے پہ لوگ خود بخود کھچ رہے ہیں غوث آدم کی گیارہوی آتی ہے سرکار بختاز شریف کی طرف ہزاروں فلائٹے دنیا بھر سے روانہ ہو جاتی ہیں سرکار خاجہ خریب نواز کا جب ارسے مبارک اور چھٹی شریف آتی ہے ہزاروں انسان پسوں کی پسے لے کر کے گاؤں سے گاؤں سرکار خازی میاں خاجہ خریب نواز کے روزے پہ پہنچ جاتا ہے پیسوں کی محبت اور ہے بیلڈنگ کی محبت اور ہے کاروبار کی محبت اور ہے طولت کی محبت اور ہے اہدے کی محبت اور ہے منصب کی محبت اور ہے اور ایمانی محبت اور ہے منصب کی محبت اور ایمان کی محبت میں فرق ہے جہاں طولت کی محبت ہوتی ہے منصب کی محبت ہوتی ہے وہاں انسان پیسوں کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے سر تو چھکا سکتا ہے مگر دل نہیں چھکا سکتا ہے قرآن کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ عُدْتَّى اللہ کے اس محبوب بندے غازی میاں نے سرکارِ خاجہ پیا نے سرکارِ غاؤس پیا نے میک عمل کیا ہے ایمان لائے ہیں تقوی سے اپنے دل کو سوارا ہے جب انہوں نے تقوی سے اپنے دل کو سوار لیا ہے دل کو عرشِ الٰہی بنا لیا ہے خدا کے مخصوص بندے بن گئے ہیں تو اب ساری کائنات کے دلوں کو اللہ نے غاؤس کی طرف جھکا دیا ہے غازی کی طرف جھکا دیا ہے غاجہ کی طرف جھکا دیا ہے اب لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی فیصلی دینے کی ضرورت نہیں ہے سارے اہلِ ایمان کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دی گئی ہے جب اُرس آئے گا ہر گاؤں سے ہر بستی سے ہر قریہ سے ہر شہر سے لوگ دربارے غاؤس کی طرف کھیجے چلے آئے گے سرکار غازی میاں کے اس میں کھیجے چلے آئے گے معلوم یہ ہوا حضرات کے عہدوں منصبوں کی محبت چند دلوں کی ہے مگر ایمان کی محبت وہ ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے تو مرنے کے بعد قیام قیامت تک کہ اس کا نام باقی دنیا تک رہتا ہے نارِ تکبیر نارِ ریثالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ غازی میاں نارِ ریثالت نظرات اب ذرا بخاری کی ایک روایت پیش کرتا امام بخاری اور امام مسلم دونوں محدثین نے بالاتفاق متفق علیہ دیشے اس حدیث کو اپنی کتاب بخاری اور مسلم میں نقل فرمایا کتاب کا نام بخاری لکھنے والے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری فرماتے ہیں اِذَا اَحِبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَا دَا جِبْرَيْلِ يَا جِبْرِيلُ اِنِّي اُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ فرماتے ہیں امام بخاری جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے جب اللہ کسی بندے سے علفت فرماتا ہے جب اللہ کسی بندے سے لگاؤ رکھتا ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندATE موسیقی